ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے لال محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجو فیلیکس ویلکم آہ تو دا فیزک سیریز آف کلاس نائنٹ آہ فرس چپٹر میں جو ایمپورٹنٹ ٹاپک سے وہ ہم نے ڈسکس کیے جیسے کہ آہ فیزیکل کوئنٹیٹیز سگنیفیکنٹ فگر وولیوم اور ڈینسٹی جو ایمپورٹنٹ ٹاپک تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا آج جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چپٹر نمبر ٹو چپٹر بٹو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کائنیمیکٹکز تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں کائنیمیکٹکز کو بڑھنے سے پہلے ہم ایک فیزیکل کی برانچ پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک برانچ ہوتے ہیں میکنکس ایک برانچ ہے ہمارے پاس نمیکنکس چاہے ہم کہہ سکتے ہیں میکنک استرین پختری largeInscom اس کے اندر جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں motionsom کی اس کے اندر جو ہے وہ study کرتے ہیں motions objects کی چاہے وہ without reference of force ہو چاہے without reference of force ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں یہ جو ایک physics کی برانچ ہے تو اس کو ہم defining کریں گے it is a branch of physics it is a branch of physics in virtual it is a branch of physics which deals which deals with the study of motion study of study of motion of objects اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک برانچ ہے mechanics mechanics جو ہے وہ ایک physics کی برانچ ہے جس میں جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں it is a branch of physics it is a branch of physics which deals with the study of motion of objects objects کی جو ہے وہ motion کے بارے میں جو ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں mechanics کے اندر تو mechanics جو ہے وہ ایک ایسی physics کی برانچ ہے جس میں جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں motion of objects اوکی تو اب mechanics کی جو ہے وہ ہمارے پاس دو types ہیں فردر جو ہے وہ mechanics physics کی ہمارے پاس دو types ہیں main ایک جو ہے وہ ہے ہمارے پاس kinematics جو ہے اور دوسری جو برانچ ہے ہمارے پاس dynamics ایک ہمارے پاس ہوتی ہے kinematics اور دوسری جو ہے ہمارے پاس ہے dynamics اب kinematics ہم کسے کہیں گے دیکھیں motions objects کی جو ہے وہ motion جس میں جو ہے وہ ہم force کو consider نہ کریں تو اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں kinematics dynamics یا اسی motion جس کے اندر جو ہے وہ ہم refer time اسی برانچ جس کے اندر جو ہے وہ ہم force کو جو ہے وہ study کریں جو force کو جو ہے وہ ہم reference لیں تو اس کو ہم کہیں گے dynamics اس کی definition جو ہے وہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں motion of objects motion of objects without reference of force without reference of force motion of object without reference of force جس میں جو ہے وہ ہم force کو reference نہیں لیں یا force کو جو ہے وہ ہم study نہ کریں اس برانچ کو جو ہے وہ ہم کہیں گے kinematics اور دوسری ہمارے پاس آجاتی ہے motion of objects motion of of object with the reference of force reference of force آپ دیکھیں آپ دیکھیں دو ہمارے پاس دو ٹائپ سے mechanics کی first جو ہمارے پاس ہم objects کی جو ہے وہ study کریں ہم objects کی جو ہے وہ motion کی study کریں without reference of force without reference of force تو اسے ہم کہیں گے kinematics اسے ہم کیا کہتے ہیں kinematics اس کے اندر جو ہے force کو جو ہے وہ consider نہیں کرتے اور یہاں پہ next ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے کہ motion of object with reference of force with reference of force تو اسے ہم کہیں گے dynamics یہاں پہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پہ force نہیں ہوگی اس میں force ہوگی force جو ہے وہ دونوں cases میں ہوگی kinematics میں بھی ہوگی اور dynamics میں force جو ہے وہ motion کے لیے ہمیں چاہیے جو بھی کوئی بھی motion ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ force ہوگا اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم consider نہیں کرتے یا اس کو لیں کہ ہم reference نہیں لیتے as a force کو اور یہاں پہ ہم reference لیتے ہیں it means کہ اس میں ہم force کو study نہیں کرتے اور اس میں جو ہے وہ ہم study کرتے ہیں لیکن forces جو ہے وہ ہوتی دونوں میں کیونکہ دونوں motion سے motion ہونے کے لیے force جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اب دیکھیں for example ہم example لے لیتے ہیں students کی جب ہم بات کریں students کی تو ہم نہ ان کی age consider کریں اس کے جو ہے وہ height اور اس کی جو ہے وہ ہم age consider نہیں کریں ہم only marks consider کریں اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ ہم force کو consider نہیں کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم force کو consider کریں گے اکی یہ جو ہے ہمارے پاس second chapter ہے physics kinematics class ninth میں اور یہ جو ہے ہمارے پاس third chapter ہوگا تو اس کو ہم آگے discuss کریں گے اب جو ہے وہ ہم اس کو kinematics کو جو ہے وہ آگے discuss کرتے ہیں آپ اس کو note کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اسی chapter میں جو جو ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک رسٹ اینڈ موشن اب اس میں جو ہے وہ رسٹ جو ہے وہ کسے کہیں گے اور موشن کسے کہیں گے دیکھیں first جو ہے ہمارے پاس رسٹ رسٹ ہم اسے کہیں گے کہ کوئی بھی object کوئی بھی object جو ہے وہ یا کوئی بھی body اپنی position کو change نہ کرے اپنی position کو change نہ کرے with respect to surrounding surrounding کے مطابق وہ اپنی position کو جو ہے وہ change نہ کرے تو اس کو ہم کہیں گے رسٹ وہ جو object یا body جو ہے وہ کس میں رسٹ میں for example جو یہاں پہ ایک point ہے یہاں پہ جو کوئی object ہے point اب with respect to with respect to ایک جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ suppose کریں گے ایک building یہاں پہ ایک building اور یہاں پہ ایک object پڑھا ہوا ہے اب with respect to with respect to اس building کے جو ہے وہ یہ object move نہیں کر رہا تو اس کو ہم کہیں گے this object is in rest body any object any object can not change its can not change its position with respect to surrounding with respect to surrounding surrounding کے مطابق کوئی بھی object جو ہے وہ اپنی جگہ change نہ کرے تو اس کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ object جو ہے وہ rest میں okay next جو ہمارے پاس آجاتا ہے motion اب motion جو ہے وہ for suppose motion ہم کسے کہتے ہیں کوئی بھی object کوئی بھی object body جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ change کرے from one place to another place with respect to surrounding تو اسے ہم کہیں گے object جو ہے وہ motion میں اکی یہاں پہ دیکھیں body body can body change it body change its position with respect to with respect to surrounding surrounding کے مطابق جو ہے وہ یہ body اپنی جگہ کو change کرے تو اسے ہم کہیں گے object جو ہے وہ motion میں اکی فر suppose ایک جو body ہے point a پر تھی point a پر تھی یا پہ کوئی ایک building ہے suppose اب point a پر تھی with respect to building کے تو تھوڑی در کے بات ہم نے دیکھا کہ point body جو ہے وہ اس نے move کیا بی تک تو اس body نے جو ہے وہ اپنی جگہ change کی اس body نے اس particle نے جو ہے وہ اپنی جگہ change کی with respect to surrounding تو اسے ہم کہیں یہ body ہے جو motion میں ریسٹ میں اب ایک اور ٹاپک یہاں پہ ایمپورٹنٹ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ریسٹ اور موشن جو ہے وہ relative ہوتے ریسٹ اور موشن جو ایک دوسرے کے ریلیٹ ہوتے ایک بات یاد رکھے گا اس یونیورس کے اندر اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ریسٹ میں نہیں ہوگی اس یونیورس میں کوئی بھی چیز جو وہ ہمارے پاس ریسٹ میں نہیں ہوتی ہر چیز جو ہے وہ موشن میں ہوگی بٹ کچھ ایسی کنڈیشن ہیں یا کچھ ایسی سراؤنڈ ہیں کہ ہمیں لگتا کی چیز جو ہے ریسٹ میں ہوگی جیسے کہ یہ پہ ٹوپک میں لگتا ہوں ریسٹ اینڈ موشن سار ریلیٹیو ریسٹ اینڈ موشن آر ریلیٹیو یہ دوسرے کے دوسرے کے جو ہے وہ ریلیٹیو ہیں کیسے فور سپوز ایک جو ہے وہ آبزورور یا کوئی بندہ ہے جو ہے روڈ پہ کھڑا ہو آئے یہ پہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس سڑک ہے اب آبزورور یہ کھڑا ہو آئے اب یہ پہ سپوز کریں ایک جو ہے ہمارے پاس گاڑی ہے یہ پہ سپوز ایک ہمارے پاس یہ پہ گاڑی ہے اب گاڑی میں جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اب دیکھیں ریسٹ اور موشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہوں گے کیسے کہ یہ سپوز کریں ایک موشن میں اب اس کے اندر جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بندے بیٹھے ہوئے ان کو کیا فیل ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ ریسٹ میں وہ بندے بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ تو ان کو فیل ہوگا ریسٹ میں بٹ جب کوئی بندہ باہر سے اس کو دیکھے گا تو ان کو لگے گا کہ یہ جیز موشن میں اس طرح سے ریسٹ اور موشن جو آپس میں ریلیٹیو ہیں فر سپوز ہم چیئر پہ بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا لگے گا کہ ہم ریسٹ میں اس سراؤنڈنگ کے اس روم کے ہم ریسٹ میں اب جب کوئی بندہ اس سیم چیز کو باہر سے دیکھے گا جیسے مون سے دیکھ رائے باہر جا کر دیکھ رائے تو وہ یہ فیل کرے گا کہ ریولیوشن میں ارث جو وہ روٹیشن میں ارث جو وہ موشن میں تو اسی طریقے سے ریسٹ اور موشن جو ہیں وہ آپ میں ریلیٹیو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے یہ ہمارے پاس انٹروٹیکشن تھا چپٹر نمبر دو کا نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں تاکہ کوئی چیز جو وہ مس نہ ہو تو اگر آپ نہیں دیکھیں تو اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر